اور سمجھیں اسٹانگ ہردہ کہتا ہے کہ جس بوجن کو سوری کا پرکاش نے اس پرش نہیں کیا ہو اور پابن نہ ملا ہو اس کو کبھی مت کھائیے وہ جہر ہے دوسری ہم سے کیا گلتی ہو رہی ہے ہم نے اپنے گھر کا ناشتہ ایسا بنایا جو یوروپ اور امریکہ میں مجبوری میں کھایا جاتا ہے میں نے کہا نا پاؤ روٹی، ڈبل روٹی، بسکٹ اب ہم نے گھر میں شاک سے لانا شروع کیا زیادہ تر گھروں میں بریڈ پکوڑے ناشتے میں میں دیکھتا ہوں یا بریڈ کا کوئی نہ کوئی پرپوریشن ناشتے میں ملتا ہے پوچھو کہتے ہیں بہت ایزی ہے ایزی تو ایڈلی بھی ہے، ساور بھی ہے، اتکم بھی ہے، رسم بھی ہے، دوسا بھی ہے اور ہلوہ سے زیادہ ایزی کوئی چیز نہیں ہے سب سے سرکشت، سب سے پوشٹک ہلوہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں میرے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آ جائے جو آپریشن کرا کے آیا ہو ابھی گھنٹے پر پہلے میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ گھی کا ہلوہ کھالو اتنا سرکشت ہے اس پیشنٹ کو روٹی نہیں کھلائی جا سکتی دال نہیں کھلائی جا سکتی چاول نہیں کھلائی جا سکتا کم سے کم پندر دن لیکن میں اس کو یہ جرور کہہ دیتا ہوں کہ آپریشن ختم ہوتے ہی جیسے ہی ہو شاہے ہلوہ بنا کے کھلا دینا دیشی گائے کے گھی کا کیونکہ وہ ہیلنگ میں بہت مدد کرتا ہے تو ہلوہ سے زیادہ تو کوئی بھی ہمارے پاس دیش نہیں ہے جو پانچ منٹ میں بن سکے لیکن وہ ہلوہ غائب ہو رہا ہے دھیرے دھیرے پاؤ روٹی آ گئی دبل روٹی آ گئی بسکٹ آ گیا گھر میں نوڈلز آ گئے اور سویرے کی ناشتے میں یہ جرور ہیں اور آئیورویت کہتا ہے کہ سویرے کا ناشتہ ہی سب سے زیادہ مجبوط ہونا چاہیے اسی میں بھر پہ ٹھم پاؤ روٹی ڈبل روٹی کھلالا کبھی کبھی بچوں کا بہانہ بنا دیکھتے ہیں کہ کھاتے نہیں وہ آپ نے کھلانے کی عادت نہیں ڈالی تو وہ کھائیں گے کیوں یہاں سے ہی ہماری زندگی کی گھڑپڑی شروع ہوئی اور یہ سڑے مہدے کی پاؤ روٹی ڈبل روٹی آپ جتنی کھائیں گے کبزیت اتنی ہی بڑھے گی کبزیت بڑھے گی تو شریر کی بیماریاں بڑھنے والی ہیں ایک سو تین بیماریاں ہوتی ہیں یہ دھیان رکھئے آج میرے پاس صوبیرہ نہیں ہے اگر LCD پروجیکٹر ہوتا تو میں آپ کو یہاں دکھاتا LCD ہے LCD پروجیکٹر ہو تو میں آپ کو دکھاتا کہ جب آپ یہ کھاتے ہیں میں نے اس میں بہت سندر سلائٹس بنائی ہوئی کہ جیسے ہی پاؤ روٹی کھاتے ہیں تو اندر کیا ہوتا ہے پیٹ میں جانے ڈبل روٹی کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے چاو مین اور نوڈلز کھانے کے بعد پیٹ میں کیا ہوتا ہے کیسے کیسے وہ کہاں کہاں چپکتا ہے کتنے ایریا کو وہ کور کرتا ہے اور پھر کیسے آپ کو کونسٹیپیشن بناتا ہے اور اس کا بنانے کا جو طریقہ کوئی دیکھ لے تو اس کو گھرنا ہو جائے کتنے خراب طریقے سے بنیتا ہے